اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنا 29 میمبر کا سکوڑ ریڈی کر دیا ہے یادو آپ کو دو دن پہلے جو میں نے آپ کو ریپورڈ بتے دی جس کے اندرال موسٹ 25 کھلاڑی میں نے آپ کو بتایتے اور الحمدللہ وہی کے وہی 25 کھلاڑی ایناؤنس کیے گئے اس لیے آپ کو بولتے ہیں کہ سبسکرائب پہلے سے کر کے ساتھ ساتھ آئی سیزی کی جو میٹنگ ہے آئی سیزی کی جو ٹیم ہے وہاں پاکستان کرکٹ بورڈ آ جکی ہے یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو ہوسٹ کی ہے چیمپئن سروپی 2025 کے اوپر اب ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے اس وقت کہاں پہ آئی سیزی کی جو ٹیم ہے وہ موجود ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب 29 میمبر کا سکوڑ ریڈی ہو چکا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے جس کے اندر ساتھ رکنی سیلیکشن کمیٹی برائی گئی ہے جس کے اندر آگے چل کے ایک کپتار اور کوچ کو بھی ایڈ کے جائے گا ہے جبکہ ساتھ ساتھ محمد یوسف، عبد الرزا، قصد شفیق، بہاب، ریاض ان سب کے پاس ایتھروٹی ہوگی کہ کوئی بھی پلئیر وہ ڈراب کر سکتے ہیں کوئی بھی پلئیر وہ پک کر سکتے ہیں ان سب کی کمیٹیشن کے بعد یہ پلئیر جو ہے وہ شورٹ لسک کیا گئے ہیں انہی میں سے آپ کا دوہزار چوبیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سکارڈ پیکون ہے نیوزیلینڈ کے خلاف سکارڈ پیکون ہے انگلینڈ کے خلاف چار ٹی ٹوئنٹی پر مشتمل سیریز کے لیے سکارڈ پیکون ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جناب بابر آزم ہے سائم ایوب ہے محمد رزوان ہے فخر زمان ہے سائب زدہ فرہان ہے آسیب اللہ ہے سعود شکیل عثمان خان محمد عارس سلمان علی آغا آزم خان افتخار احمد ارفان خان نیازی شداب خان اماد وسیم اس کے لیے عثمان خان عثمہ امیر محمد نواز عرفات منحاز سوری مہران منتاز عبرار احمد شاہن شاہ فریدی ناسیم شاہ محمد اپا سفریدی حسن علی زمان خان وسیم جونئر آمیر جمال حارس روف اینڈ محمد امیر جناب ان تین کمال کے پلیئرز کے لیے وہ واپسی ہو چکے ہیں دو خاص طور پر محمد عامر اسمان خان اماد وسیم یہ تین سپر اسٹارز کی واپسی ہو چکے ہیں سب سے بڑا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یار اتنا زبردست بولر آپ نے جہاں پہ حسن علی کو یہاں پہ رکھ دیا ہے تو وائی ناٹ محمد علی اتنی زبردست اس نے ملتان سلطانس کے لیے بولنگ کیا ہے کیا آپ اس کو انتیس میمبر کے سکوار میں بھی جگہ نہیں دے سکتے تھے کیا اتنا طاقتور بولر اتنا زبردست بولر اور اتنی زبردست پہلے سپیل میں پی ایس ہل کے اس نے کمال کی بولنگ کرائی تھی ملتان سلطانس کے لیے اس نے کیا کمال کی میچز جگائے تھے اور آپ کے انتیس میمبر کے سکوارڈ میں محمد علی بھی جگہ نہیں بنا سکتے کیا حسن علی نے جہاں پہ جگہ بنا لی جہاں پہ زمان خان نے جگہ بنا لی عباس افریدی جن کو ملتان سلطانس نے پلینگی لیون میں جگہ بھی نہیں دی آپ نے ان کو رکھ دیا تو وائی ناٹ محمد علی بھائی محمد علی کو آپ نے کیوں نہیں رکھا سب سے بڑا سوال یہی ہے اس لائے پہ خیر اس کے لئے آباد وسیم کی واپسی ہو چکی ہے محمد عامل کی واپسی ہو چکی ہے عثمان خان سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیمپ کے لیے تو آپ نے ان کو رازی کیا ہے تو کیا آپ وہ پاکستان کے لیے بطور میڈل آرڈر بیٹسمن کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اس پر بھی سوالیاں نشان ہیں اور کیا عثمان خان کا یہ رائی فیصلہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا تو کسی کو بھی نہیں پتا کبھی بھی یہ کوئی چیز بدل سکتے ہیں تو کیا عثمان خان نے ایک بار پھر اپنا کیریئر دعو پر تو لگا دی یہ تو سچی بات ہے کہ عثمان خان نے کیریئر ایک بار پھر دعو پر لگایا ہے اب ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ میڈل آرڈر میں زیاری باتیں دیکھ رہا ہے سیلیکشن کا بیٹی پانچ نمبر پہ چار نمبر پہ زیاری سی بات ہے آپ انہی نمبروں پہ عثمان خان کو کھلا سکتے ہو خیر اس کے لئے چیمپئن سروبی دوہزار پچیس کے لئے پاکستان جو ہے وہاں چکی ہے آئی سی سی کی ٹیم آج پہنچی ہے جناب گلے کو ذرا جانے دے لیکن بات کر رہے ہیں جب میں آپ چیمپئن سروبی دوہزار پچیس کی تو بریفنگ جو ہے وہاں جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کی ٹیم پہنچی ہے جس کے اندر تین چار میمبر ہیں مینجر بھی ہیں ان کی جنرل میمجر سارا خان موجود ہیں اس کے علاوہ بھی کئی سارے میمبرز وہاں پر موجود تھے آج ان کو نیشنل کرکٹ اکینڈمی کا جو ہے وہ دورہ کرائے گیا نیشنل کرکٹ اسٹریڈیم کراچی کا ان کو دورہ کرائے گیا وہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے عثمان والا جو آپ کے ٹیم ڈریکٹر ہے وہ موجود تھے ساتھ ساتھ اور بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو میمبران ہے وہ موجود تھے انہوں وہاں پہ اور بڑی زبردہ اس کی سمجھیں ان کو کراپے سوری نیشنل کرکٹ اکینڈا جو اسٹریڈیم ہے وہاں پر ان کو بریفنگ دی گئی ان کو تمام تر تفسیلات سے آگاہ اس ٹائم پر کیا جا رہا ہے کہ چیمپئن سواپی دوہزار پچیس پاکستان میں ہی کرائی جائے گی اس وقت آئی سی سی کی ٹیم پاکستان کے اندر موجود ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو بریفنگ دی رہا ہے مخترم جگہوں کا اسٹریڈیم پر وہ دعا کر رہے ہیں خیر اپ ڈیٹ سچی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا